سو سب سے پہلا سوال پونیت ملوترا صاحب کا ان کے پاس پاور میش پروجیکٹ کے شیئر ہے چھالیس سو بائس روپے کے دام پہ قریب قریب تین سو نبی شیئر ہے یہ چھ مہینے ہولڈ کر سکتے ہیں دوبائی سے بات چیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مانا صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے نا دیکھیں اگر ابھی تک ہولڈ کیا تو میرے کال سے ہولڈ کرنا صحیح رنیتی رہے گی کیونکہ جو پچھلے افتے ڈیپ دیکھنے کو ملا تھا اس میں سٹاک نے اپنے 200-day moving average اور 50-week moving average دونوں کو ٹیسٹ کیا مہا پر recovery دیکھنے کو ملی ایک hammer pattern weekly chart پر بنا ہے تو اب آپ کچھ top loss تو بہی لگانا ہے جو پچھلے ویک کل لو تھا کچھ میرے کاسے وہ جو سر تھا وہ 43-50 کے آس پاس کا تھا تو 43-50 کے stop loss سے بنے رہی ہے دیکھیں long term chart پر consolidation ہے اور جب ہی ہمیں consolidation کا breakout 53-100 کے اوپر دیکھنے کو ملے گا تو اس کے اوپر کم سے کم ہزار روپے کی rally دیکھنے کو ملے گی تو undertone bullish بنا ہوا ہے بنے رہی ہے 43-50 کا stop loss ہے تو بنے رہنے کی رائے دی گئی ہے اور ویسے بھی ایک بہت بڑھیا تیزی ہے exorbitant تیزی ہے جب ہی ڈیکٹر صاحب اس کا ایک سال کا chart لے کر آئی ہے کیونکہ آپ کو اس کی جو wealth creation journey ہے وہ ایک سال دو سال میں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی اگر ایک سال کا chart دیکھیں گے یہ تو قریب قریب 37-3600 روپے چل کر آیا ہے لیکن اگر اسی chart کو آپ اور دو سال میں convert کر دیں گے تو 800 روپے کا share آج آپ کے سامنے 5000 روپے پر ہے ایک بڑھیا number stable company stable numbers کے ساتھ بڑھتے ہوئے company آپ کی screen پر ہے اب منوج گپتاز آپ نے ایک سوال پوچھا ان کے پاس بجاج فنسف کے share ہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ share خرید رکھے ہیں کھائیدنا چاہتے ہیں یا کتنے سے میں رکھ پائیں گے ان کے پاس یہ share ہیں بھی تو بھی اور اگر نئی خرداری کرنے کے اچھا رکھتے ہیں تو کیا کریں دیکھیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ بجاج فنسف اسپیشل میں بجاج فنسف کی بات کر رہا ہوں کہ stock نے ایک short term bottom بنایا ہے گیٹلی chart پر ایک hammer button بنایا ہے stock اپنے tonnative moving average کے آس پاس state کر رہا ہے اور اب جب بھی یہ 15.95 کے آکڑے کو cross کرے گا تو وہ ایک breakout ہوگا جس کے target 16.90 کے آس پاس کے ہوں گے تو 100 روپے کا move آپ کو 15.90 کے اوپر دیکھنے کو ملے گا position میں بنے رہی ہے خریدنا چاہتے تو خریداری کر سکتے ہیں لیکن ایک strict stop loss 15.49 کے نیچے positional basis پر ضرور لگائی ہے آپ ایک strict stop loss لگا کے اپنی position basis پر آپ اس کے اندر ضرور بنے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سوال ابھیشیک اگروال صاحب کا ہے ان کے پاس یہ گونہ سے ہیں پہلے تو IDVI کے دھائی سو شیئر ہیں اور IOC کے سو شیئر ہیں شورٹ ٹرم کے لیے یا میڈیم ٹرم کے لیے دونوں سٹاکس ہیں کیا کرنا چاہیے انہیں ماناس IDVI کی جہاں دیکھ پاتے شورٹ ٹرم کے حساب سے دیکھیں کوئی پیٹن یا کوئی ٹرینڈ نہیں دکھ رہا ہے تو 75 روپیز پر ایک سپورٹ ہے 90 to 93 پر ایک رسٹنس ہے اسی رینج میں سٹاک کر رہا ہے اور دیکھیں موگ تو تب ہی دیکھنے کو ملے گا جب سٹاک 93, 94 کے اوپر نکلے گا اس کے اوپر آپ کو قریب 12 سے 15 روپی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پر اب بھی کے لیے کیونکہ پیٹن شورٹ ٹرم چار سے پوزیٹیو لگتا ہے یہاں پر بنے رہیے 85 روپیز کا سٹاک رہائیے دوسرے سٹاک پلیز ریپیٹ کر دیکھیں IOC جی تو دیکھیں IOC میں بھی ٹرینڈ پوزیٹیو لگتا ہے BPCLA IOC تینوں کی بات کری ہے میری خیال سے یہاں پر شاید اب کنسولیڈیشن کا دور ختم ہوگا اور 119-195 روپیز کی طرف پوزیٹیو لگتا ہے پر سٹاک جانے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر بھی میری رائے یہی رائے کی آپ بھی پوزیٹیو میں بنے رہیے اور 170 روپیز کی نیچے آپ کو اس وپنس رکھا رہے ہیں راحل صاحب کا ایک سوال آیا ہے ان کے پاس IEX کے شیئر ہیں اور IRB انفرا کے بھی شیئر ہیں دونوں میں اب دینوں نے نہیں لکھیے کتنی ہے لیکن آپ کیا رہا رکھتے ہو IRB تو کل کافی پٹا بھی تھا آج کیا کرنا چاہیے IRB اور IEX تونوں میں پہلے IEX کی بات کریں تو IEX کا ٹرینڈ پاوزیٹیو لگتا ہے ویکلی چارٹ پہ بھی ہائے ٹاوپس آئر بارٹن دکھ رہے ہیں ایک ہرڈل ہے 175 پہ پہ پیٹن پاوزیٹیو ہے تو امید کسکتے کہ 175 کے لیول کو ملے گا تو یہاں پر بھی بنے رہیے 59 روپیز کا ایسٹا پڑا سگائیے ستر پشتر روپے کے اوپر نکلے گا تو کم سے کم 87-90 روپیز تک کے بھاو آپ کو آئیر بی میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو آئیر بھی بنے روپیز کا ایسٹا پڑا سگائیے